یہ ہے ماشاءاللہ بکریوں کے خوراک کے متعلق بتاؤں اور یہ ہرہ بھی کھاتی ہیں اور زیادہ تار کھال پانی میں ڈبوکے اور اس میں گندم کھاکے ڈالکے نا خوشک گندم اور یہ ماشاءاللہ بڑے مزے سے کھاتی ہیں اور اس کے باوجود پھر ماشاءاللہ یہ اتنا قاد اور اتنا وزن ماشاءاللہ نکالتی ہیں اور یہ دیکھو ماشاءاللہ کھالا اگر آپ نے کھلانے ہیں کھال پانی میں ڈبوکے نا دو گھنٹے تک پانی میں ڈوبی رہا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے گندم ڈال دینی ہے خوشک گندم یہ آپ ایک مثال کے طور پر دو کلو کلاؤ گے نا گندم پانی میں ڈبوکے نا دو کلو گندم ڈالنی پڑے گی جتنا یہ کھلاؤ گے اتنا ماشاءاللہ یہ وزن کریں گے اور موشن بھی نہیں لگے گا چار بکریاں پالو آٹھ دس جتنی بھی ہو ایک پا کھلاؤ ایک پا گندم ڈالو اس میں اور اس میں ماشاءاللہ یہ قد بھی کرتی ہیں وزن بھی اور خوبصورتی بھی ماشاءاللہ یہ نکالتی ہیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی قیمتی بکریاں یہ دیکھو یہ صرف یہی چیزیں کھاتی ہیں کھال گندم پانی میں ڈبوکے اصل مین چیز یہی ہے جانور کو جو خوراک کھلانے میں جو نا مزہ آتا ہے جو آپ کھال اور گندم آدھی آدھی ڈال کے نا تو یہ چیزیں کھلاو کوئی بھی جانور رکھا ہے رنگدار رکھا ہے بکرہ رکھا ہے بکری رکھی ہے دو گھنٹے پانی میں ڈبا گئے اور دو گھنٹے کے بعد خوش اور گندم اس میں مکس کر دو آدھی گندم ڈال دو گے نا ماشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور جانور بیمار بھی نہیں ہوگا اور خوراک بھی ان کے لئے زبردست ہے باقی ہرہ چوبیس گھنٹے جب بھی آپ ڈالو تین ٹیم یا دو ٹیم اس کے بعد یہ ماشاءاللہ ٹیم کے ساتھ پانی اور سبزہ وغیرہ جس ٹیم آپ ڈالو ایک ایک روٹی یا دو دو روٹی جانور کو بھی کھلاو اور یہ خوش رہتا ہے باقی چیز کھلاو نہ کھلاو گندم اور کھال ضرور کھلانی آپ نے یہ ماشاءاللہ بڑے شونک سے دیکھ رہو نہ کھا رہی ہیں یہ مہنگے والی بکریہ ہیں اور یہ جو ہنا یہ ہمارے گاؤں میں کھڑی ہیں اس نے لیا ہے چھے لاکھ رپے کی چار بکریہ اور ان کی خوراک صرف یہ ہی ہے اور جس بندے نے لی تھی وہ تیس تیس ہزار کے بچے لیے تھے تین تین مہینے کے تھے اور ان کے بچے اس نے بہت سارے بیچے ہیں اس کے بعد یہ پھر بکریہ اس نے سیل گئے ہیں صرف یہ ہی خوراک ہے گندم اور کھال یہ ڈالو گے نا ماشاءاللہ یہ بڑے شونک سے بھی کھاتی ہیں اور قد بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ خوبصورتی بھی یہ دیکھو بکریہ وی آئی پی اور اوریجنال ہیں راجن پوری اصل میں ایک ایک بچہ ان کا چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار کا چھوٹا چھوٹا بھگتا ہے کوئی بھی جانوروں نے آپ کھال اور گندم ضرور کھلانی ہے اسے آدھی آدھی کھال آدھی جوانا گندم دو گھنٹے جو نا زیادہ تر دو گھنٹے رکھو آپ اس کے بعد جو پانی ہوتا جاتے نا لوگ چوبیس گھنٹے رکھتے ہیں کوئی بارہ گھنٹے کوئی آٹھ گھنٹے اس میں پانی نکل آتا ہے اس کا کوئی مزہ نہیں آتا جو اصل میں کھال لینا دو گھنٹے کے بعد اُبھرتی ہے اور گندم اسی ٹائم مکس کر دو وہ چیز کھلاو انہیں ماشاءاللہ مزہ آئے گا موسیقی